ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی اس کے ماں باپ نے اس کی ایک کزن سے اس کا رشتہ مانگا لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے شروع میں ہاں گر دی نکاح ہو گیا رخصتی بھی ہو گئی لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اب اسے پتہ چلا کہ یہ تو ان پڑھ ہے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ اکل نہ شکل ہے زندگی کیسے گزرے گی چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا مگر خاموش رہی شادی کے تین چاہ دن بعد عام طور پر دلہنے اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں یہ لڑکی بھی اپنے گھر چلی گئی اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہ آؤں گی تو زیادہ اچھی بات ہوگی مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جررت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا راستے میں اس نے خامن سے کہا مجھے پیاس لگی ہے قریب ہی یہ کونہ تھا خامن نے جا کر ایک طرف گھٹڑی رکھی اور کونہ سے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خامن کو کونہ میں دھکا دے دیا جب دھکا دیا تو خامن کوئے میں جا گرہ اس نے دل میں سوچا اب یہ مر جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی اس نے ان کے پاس جا کر رونا شروع کر دیا ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے ماں باپ سے جھوٹ بولا کہ خامن مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی میں اکیلی تھی مجھے ڈر لگنے لگا کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا میری عزت اور جان کا خطرہ تھا وہ تو بڑا بے پروحہ سا آدمی ہے اس لیے میں واپس آ گئی ہوں یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا خصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لا بارس چھوٹ دیا اور خود کہیں چلا گیا یہ ایسا بے وکوف انسان ہے اب ادھر کی بات سنیں جب خامن پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندے ہوئے تھے اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا کافی دیر کے بعد اس نے حمد کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے ہوئے باہر نکل آیا باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں اس نے دل ہی دل میں کہا مجھے توقع نہیں دی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی کوئی بات نہیں میں دوبارہ چلا جاتا ہوں چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا اتنے میں کپڑے بھی خوشک ہو گئے تھے جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائیں کہنے لگے تم کیسے بے اکل انسان ہو کہ تم ہماری بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر چلے گئے تم بڑے بے پرواہ ہو تمہیں اس کا ذرا بھی خیال نہیں انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیجنے ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے بیٹی سے کہا کوئی بات نہیں اب تم چلی جاؤ اب بیٹی تو چل پڑی لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ انپڑ تھا اگرچہ یہ بے اکل تھا شکل اچھی نہیں تھی مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرے عیب کو تو چھپایا ہے اس کا دل بڑا ہے نا اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہتی اسے ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خامن کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خامن کی محبت میں گزاری اس لیے کبھی کسی کے ظاہر پر نہ جائیں کیا خبر جس کا ظاہر ہمیں برا لگ رہا ہو اس کا باطن بے انتہا اچھا ہو